اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے انسانی ہمدردی اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے حضور نے فرما جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مدعوہ کر سکو اور نہ کرو پھر تم چاہے مفسر ہو محدث ہو نیک نہیں ہو تم عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو تم مفسر ہو سکتے ہو محدث نیک نہیں ہو سکتے رف کہتے ہیں نرمی رفیق ہمارا ساتھی دمساز زاہد بات ہے آپ کو دکھ ہوگا آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد کو ہم درد کسے کہتے ہیں ہم درد جن کا درد مشترک ہے ہم عاصر ایک زمانے کے لوگ ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہم درد خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے اگر یہ رشق نہیں ہے اگر یہ ہم دردی نہیں ہے اگر کسی کو دکھ میں دے کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم پڑھے جاؤ نمازیں اور تحجدیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے لَن تَنَارُوا الْبِرْرَحَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے لَن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فیلِ مزارے میں انتہائی موقت ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں قمیز پھٹ گئی ہے موسید عزید ہو کسی کو یہ نہیں ہے خیرات و صدقات بلکہ جو تمہیں محبوب ہوں لَن تَلَالُ الْبِرْلَّا بِرْكِ مقام تک نہیں پہنچ سکتے پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو علم کا معاملہ ہے محدث ہو سکتے ہو مفسر ہو سکتے ہو فقی ہو سکتے ہو مفتی ہو سکتے ہو سب کچھ ہو سکتے ہو قرآنِ مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے ہو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا الْاقْرَبُ فَلْاقْرَبُ الْاقْنَبُ فَلْاقْرَبُ سب سے پہلے زوی القربہ اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کتا ہی ہوتی ہے دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے سگے بھائی کی بیوہ اور غتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں انہوں نے یصفت یہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو سکایتیں ہوتی ہیں یہ تو ہمیشہ آبارے مخالف رہے ان کی ہم کیسے مدد کریں اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا ہے اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ حق بحقدار رسید زب القربہ والیتامہ جو بے سہارہ رہ گئے ہیں باپ کا سایہ نہ رہا ہے والمساقین مساقین کسے کہتے ہیں مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی ہے آپ کو معلوم ہے آج کل ایک برس کہلاتا ہے نیورسٹینیا آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے صحت مند ہے لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا وہ ہے مسکین اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ظلمت ظلمت کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم ہمت ہی ہمت ختم ہو گئی ہے تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے وہ بھی مستحق ہے وَبْلَسْسَبِيلُ اور مصافر پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھیں نہ کچھ اور تھا نہ ہوتل تھے پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی ڈاکہ پڑ گیا تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے کفیل ہے اچھا ہے اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی سب کچھ چلا گیا اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایت چاہیے اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا پھر نہیں آئے گا اس محسنے لیکن یہ کہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے وسائلین یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے اسلام کی تعلیم بڑی متواصل ہے ایک طرف سوال کی مضمت ہے مت اپنا دست سوال دراز کرو کسی کے سامنے جو سسخات پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس مانگو اللہ سے اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دست سوال دراز کرو تو سخت بسمت ہے اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیوشن بن گیا ہے پیشہ بن گیا ہے وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے اور جس طرح کی ہم خیرات باٹھتے ہیں پانچ روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے ہاتم چائی کی خبر کو لات مار دی حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیوشن اور بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی ایک کو لے لو تو آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو اور پھر اس کی مدد کریں لمسم کریں پھر وہ پانچ روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے میں نے ایک روپے نہیں کہا آج دے کہ ایک روپے تو اب کوئی شہ نہیں رہی لیکن یہ کہ پانچ روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیئے یہ کیا ہے لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے جھڑکو نہیں اچھا بھئی نہیں تو عاف کرو میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لئے کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا کیا پتہ اس کی واقعی پلجن کیا ہے تو سوال کی مضمت اور سائل کو جھڑکن کی ممانعہ دی حتیٰ لبکان خالی ہاتھ نہ لٹاو اس نے اپنی عزتِ نفس اپنی ہتیری پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دی اسے ٹھوک کر نہ باؤ لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ انسٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علید آشاء ہے بلکل اس سے کوئی تعلق نہ سمجھئے وَفِرْ رِقَاب رِقَاب جمع ہے رَقَبَهْ گَرْدًا فَكْوْ رَقَبَةٍ اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَطِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ فَكْوْ رَقَبَةٍ کسی کی گرنن چھڑا دینا اس وقت سب سے بڑی ایپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دیں بہت بڑی نیکی بہت بڑی نیکی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا ان کے آقا کو حق حاصل تھا جو چاہے کریں ان کے ساتھ قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں پہلے بھی انز کر چکا ہوں میری ملکیت ہے جیسے میری بکری میری ملکیت ہے میں نے اس کو زبا کیا گوشت کھا لیا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے میرا غلام تھا میں نے قتل کر دیا تم کون ہو پوچھنے والے ان کو حضرت ابو بکر نے خرید خرید کر آزاد کیا اور مو مانگے دام دیئے حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی حضرت ابو بکر نے کہا چھیکنے لو باپ نے کہا بھی ابو قحفہ نے ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے انہیں کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے بے انٹرنس کے لیے نہیں اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے رسپیکٹیبل ممبرز جائے وہ اس شکل میں پہنچ جائے یہ بھی فق و رقبت اس کی زیل میں آج کل آئے گا موسیقی